وولکم ڈیئر راکرڈز کیسے ہیں آپ سبھی آج ہم دیکھنے والے ہیں دا ایٹ شو کا باقی گیر ایسٹ اپیسوڈز جو بجے ہوئے ہیں تو دوستوں جیسا کہ ہم نے اس سریز میں دیکھا کہ آٹھ لوگ ایک گیم شو میں پھنس چکے ہیں وہاں وہ جتنا سمیہ تک رہیں گے انہیں اتنا ہی زیادہ پیسہ ملے گا لیکن اگر کوئی چیز ان کو خرید نہیں ہے تو اس کے لئے ان کو سو گناہ زیادہ قیمت دینی ہوگی یا پھر گیم آور ہونے والے ٹائم کو خرج کرنا پڑے گا پر اگر گیم کو زیادہ سمیہ تک چلانا ہے تاں کہ ان کو زیادہ پیسہ ملے تو اس کے لئے ان کو گیم کو دیکھنے والے لوگوں کو انٹیٹین کرنا ہوگا تب ہی ان کو زیادہ سمیہ مل پائے گا اب ایپیسوڈ 5 کی شروعات میں ہم دوسری ٹیم کے لوگ جس میں بین اور باقی تھے وہ کافی پریشان ہم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ نمبر 6 نمبر 7 کو لے کر کہاں گیا کہیں وہ لوگ مل کر آپس میں کچھ پلان تو نہیں کر رہے ان تب جس چیز کا ان کو ڈر تھا وہی ہوتا ہے نمبر 6 نے مار مار کر نمبر 7 کو اپنی ٹیم میں شامل کر لیا تھا اس لئے نمبر 7 بین اور اس کی ٹیم میمبر سے کہتا ہے دیکھو تم چار لوگ ہو نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 اور نمبر 5 تم چاروں کو مل کر کام کرنا ہوگا تاں کہ تم اپنے گھنٹے کما پاؤ یعنی کی ٹائم کما پاؤ اگر تم لوگ کام کر کے تین گھنٹے کماتے ہو تو تمہیں ایک کوئن دیا جائے گا اور اس ایک کوئن سے تم پانے کی بوٹل خرید سکتے ہو لیکن اگر تمہیں کھانا چاہیے تو اس کے لئے دو کوئن لگے گا اس لئے تمہیں ڈیلی کیسے بھی کر کے نو گھنٹے کمانے ہوں گے تب ہی تم سب کو برابر کھانا اور پانی ملے گا اب وہ تو تم ڈیسائیڈ کرو کہ آخر تم گھنٹے کیسے کماؤ گے میں نے یہاں پر کچھ گیمز لکھ کر رکھے ہوئے ہیں ان گیمز کو کھیل کر تم کوئن کما سکتے ہو اب یہ سن کر بین اور باقی سب ہی گھبرا جاتے ہیں کہ یہ تو سراسر نائن صافی ہے ہم لوگ کام کرے اور باقی آرام انٹم نمبر چھے کہتا ہے کہ کھانا چاہیے تو کرنا پڑے گا پرنہ ہم تم چاروں کو مل کر ویسے بھی مار مار کر گھنٹے بڑھا ہی لیں گے اس لئے نہ چاہتے ہوئے بھی بین اور باقیوں کو ان کی بات ماننی پڑتی ہے اب ان کا پہلا گیم لوکا چھپی کا ہوتا ہے جہاں چاروں کو سب سے پہلے اپنی باڈی کے کسی بھی پارٹ کا نام بتانا ہوگا وہ جس پارٹ کا نام لیں گے اسے باندھیا جائے گا اس کے بعد انہیں پوری بیلڈنگ میں کہیں پر بھی چھپنا ہے اور انہیں نمبر چھے ڈھونڈنے کا کام کرے گا وہ جسے ڈھونڈ لے گا اسے بہت مارے گا لیکن اگر تین کو وہ ڈھونڈ لیتا ہے تو چوتھا وینر کہلائے گا ہاں اسے نمبر چھے نہیں مارے گا پر لیکن ہاں ایک اور چیز ہے وینر کو اپنی آنکھ بند کر کے تین ہارے وے لوگوں کے سامنے کافی زوڑ سے بیٹ گھومانی ہوگی اور جس کی قسمت خراب ہوگی اس سے وہ بیٹ لگ جائے گی اب گیم کے شروع ہوتے ہی سبھی اپنی باڈی کے لگ لگ پارٹ کے نام بتاتے ہیں اس لئے اسے باندیا جاتا ہے اور پھر نمبر چھے ان لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کرتا ہے وہ جیسے کسی کو ڈھونڈتا ہے تو اس کو بہت بوری طریقے سے مارتا ہے لیکن آخر میں اس کھیل کا وینر بین بن جاتا ہے جسے نمبر چھے ڈھونڈ نہیں پاتا اس لئے اب بین کی آنکھیں بند کر دی جاتی ہے اور جب وہ بیٹ گھوماتا ہے بد قسمتی سے وہ بیٹ نمبر ایک کو لگ جاتی ہے جسے اس کے چہرے سے خون آنے لگ جاتا ہے اب اس کی ایسی حالہ دیکھ کر بین کو بچارے کو کافی برا لگتا ہے پر وہ کر بھی کہا سکتا تھا اب اتنی محنت کے بعد اس گیم پر ان کو چھبیس گھنٹے اور مل جاتے ہیں تب نمبر ساتھ ایک اور ٹوٹل دیتے ہوئے بین اور باقیوں سے کہتا ہے کہ تم سب ہی نے اپنا کام بہت اچھی سے کیا اس کے بدلے تمہیں کوائن تو ملے گا لیکن اس سے بہلے تمہیں ایک نمبر گیس کر کے پیپر پر لکھنا ہوگا اگر آپ لوگوں کے لکھے گے نمبر کا ٹوٹل نو یا اس سے کم منتا ہے تو تم سب کو اس ٹوٹل کے حساب سے کوائن دیا جائے گا لیکن اگر نو سے زیادہ ہوتا ہے تو تمہیں ایک بھی کوائن نہیں ملے گا اب یہ سن کر سبھی نمبر ساتھ اور اس کے باقی ٹیم میمبرز کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں کہ حد ہوتی ہے پریشان کرنے کی ہم کوئی جانور نہیں ہیں لیکن نہیں نمبر ساتھ کہتا ہے کہ تم لوگوں کے پاس دوسرا کوئی چارہ ہی نہیں ہے کرنا ہے تو کرو ورنہ بینہ کوائن کی کمرے میں چل جاؤ اس لئے مجبوراً وہ سبھی جیسے تیسے نمبر گیس کرتے ہیں اور قسمت سے ان کا ٹوٹل ساتھ آتا ہے اس لئے جس نے جو نمبر لکھا تھا اسے اتنا ہی کوائن ملتا ہے جیسے سبھی نے دو نمبر لکھا تھا اور بین نے ایک اس لئے تین لوگوں کو دو دو کوائن ملتے ہیں اور بیچارے بین کو صرف ایک کوائن پر گزار کرنا پڑتا ہے اس لئے وہ پانی پی کر ہی سو جاتا ہے اب ایسے دن گزرنے لگ جاتے ہیں ڈیلی انہیں جان پر کھیل کر گیم کھلنا پڑتا ہے پر جب کبھی ان سبھی کو گیس کیا پر جب کبھی بھی ان سبھی کا گیس کیا وہ نمبر نو سے زیادہ ہوتا ہے تو انہیں کوائن نہیں دیا جاتا بیچارے اتنی محط کرنے کے بعد بھی بھوک پیاس سے اپنے دن گزار دیتے ہیں لیکن اس چیز سے بین کی احمد جواب دینے لگ جاتی ہے اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ گیم اتنا خطرناک ہو جائے گا کاش میں نے اسی سمیں آت متیا کر لی ہوتی یہ وہ سوچ رہا ہوتا ہے اسی بیچ وہاں پر نمبر چھو اور باقی آ کر اسے کہتے ہیں تم چاہے کچھ بھی کر لو ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے دراصل گیم کے رول میں یہ لکھا وہ ہے کہ اگر کوئی گیم کا کھلاری مر جاتا ہے تو اسی ٹائم گیم ختم کر دیا جائے گا اس لئے سب ہی نہیں چاہتے کہ بین خود کی جان لے اب ایسے ہی ایک دن نمبر ایک بین اور نمبر دو کو ڈیلیوری ہیچ کے ذریعے اپنے کمرے میں بولاتا ہے تاکہ وہ سب ہی مل کر ایک پلان بنا پائے کہ آخر وہ نمبر چھے اور باقیوں سے کیسے پیچھا چھوڑا سکے لیکن یہ پلان وہ ایک دن میں نہیں بنا سکتے تھے اس لئے وہ سب ہی ڈیلی رات کو نمبر ایک کے کمرے میں جا کر پلان بنانا شروع کر دیتے ہیں بین تب ہی ایک دن چالاکی سے نمبر ساتھ بین کو یہ اشارہ کرتا ہے جو تم ڈیلیوری ہیچ کے ذریعے نمبر ایک کے کمرے میں جاتے ہو وہ ہیچ آواز کرنے لگتی ہے جس سے نمبر چھے کو شک ہو سکتا ہے اب یہ سن کر بین حران ہو جاتا ہے کہ نمبر ساتھ نے ایسا کیوں کہا نہیں وہ ہمارا ساتھ تو نہیں دینا چاہتا اگر ایسا ہے یہ تو اچھی بات ہے کہ نمبر ساتھ ہمارا ساتھ دے رہا ہے اور اب بین اور باقیوں کے پلان کو ایکزیگیوٹ کرنے کا دین آ جاتا ہے اس لئے نمبر ایک اپنے کمرے میں چلاتے ہوئے سبی سے کہتا ہے میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے کوئی مجھے آ کر بچا لو پر جیسے نمبر چھے کمرے میں آتا ہے نا بین اور نمبر دو مل کر اس پر حملہ شروع کر دیتے ہیں تاکہ اس کو بندی بنا لے نمبر چھے جیسے کمزور پڑتا ہے تو وہ اپنی ٹیزر گن سے بین اور نمبر دو کو شاٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نمبر ساتھ نے پہلے ہی ٹیزر گن کی بیٹری نکال دی تھی اس لئے بین اور نمبر دو نمبر آٹھ پر بھی حملہ کر کے نمبر چھے کے ساتھ ساتھ اس سے بھی بندی بنا لیتے ہیں اور اب بین اور باقی آزاد ہو چکے تھے انہوں نے نمبر چھے نمبر چار اور نمبر آٹھ کو بندی بنا لیا ہوتا ہے کیونکہ یہ تینوں ہی باقیوں پر کہہ ڈھا رہے تھے اب بین اور باقی نمبر آٹھ کی کمرے میں رہنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ اس کا کمرہ کافی شاندار ہوتا ہے ساتھی وہاں کے کمرے میں نمبر آٹھ کے کروڑوں روپیے بھی موجود ہیں وہ جو چاہے مانگا سکتے ہیں پر ان کا دل ویسا نہیں ہے دوستو کیونکہ بعد میں جا کر نمبر آٹھ کو بھی تو پیسو کی ضرورت پڑے گی اس لئے وہ صرف کھانے پینے کی چیزیں ہی نمبر آٹھ کے کمرے سے منگاتے ہیں اب ایسے ان کے دن مست گزرنے لگ جاتے ہیں اور دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹائم بھی کم ہوتا جا رہا تھا نمبر دو کا کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں گیم ختم کر دینا چاہیے کیونکہ ہم ان کے جیسے نردے نہیں ہیں کہ ان کو ٹارچر کر کے ٹائم بڑھا پائیں نمبر ایک کو ون بلین وون چاہیے تو ہم سب ہی اپنے میں سے تھوڑے پیسے ملا کر اسے ون بلین وون دے دیں گے اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں اور اس پر دوستوں سارے لوگ ہامی بھر دیتے ہیں اور آرام سے بیٹھ جاتے ہیں اس امید میں کہ بس کچھ ہی گھنٹوں کی تو بات ہے اس کے بعد سب ہی آزاد ہو جائیں گے بین اور باقی بندھی بنے تینوں پلیٹس کبھی اچھے سے خیال رکھ رہے ہوتے ہیں تاکہ کھانے پینے کے بغیر وہ مر نہ جائیں اب صرف آٹھ گھنٹے بچے ہوتے ہیں بین اور باقی آرام سے سکون سے اپنے کمرے میں سونے چلے جاتے ہیں کیونکہ کھل صبح وہ اس قید سے آزاد ہو جائیں گے پھر جیسی صبح ان کی آنکھ کھلتی ہے ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں کیونکہ گھڑی میں قریب 45 گھنٹہ دکھا رہا ہے کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ رات کو ایسا کیا ہوا جس سے ٹائم بڑھیا وہ بندھی بنے ہوئے لوگوں کو چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کہیں انہوں نے کوئی گڑبر تو نہیں کی تبھی ان کو پتا چلتا ہے کہ نمبر چار کے دانت اور نمبر چھے کے پیر کے سارے ناکھن کسی نے گھسیٹ کر نکال دی اسی وجہ سے گھڑی میں اتنا ٹائم بڑھیا تھا نمبر دو کہتی ہے ایسا کون کر سکتا ہے یہ تو خودبندی بنے ہوئے ہیں اپنے ناکھنوں کو کیسے نکالیں گئے ضرور ہم میں سے کسی نے یہ کیا ہے جس نے رات کا فائدہ اٹھا کر یہ حرکت کی ہے تاکہ گیم ختم نہ ہو پھر سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہم تو ویسے بھی گیم ختم کرنے کے لئے تیار تھے اور اب نمبر دو کو ایک آئیڈیا ملتا ہے وہ بین اور باقیوں کو بھی ان کے کمرے میں بند کر دیتی ہے تب تک کیلئے جب تک ٹائم ختم نہ ہو جائے اور صرف نمبر پانچ کو کھلا چھوڑ دیتی ہے تاکہ وہ نمبر چھے نمبر آٹھ اور نمبر چار کو کھانا وغیرہ کھلا سکے لیکن نمبر پانچ جیسے جیسے بندھی بنے پلیئرز کو کھانا وغیرہ دے رہی ہوتی ہے اسے ان کی حالت پر ترس آ جاتا ہے وہ نمبر دو سے کہتی ہے کہ ہم صرف ان کے ہاتھ نہیں کھول سکتے تاکہ وہ خود سے کھانا کھالے لیکن نمبر دو اس کے لئے صاف منع کر دیتی ہے اور تب ایک دن ایسے ہی اداس بیٹھے بیٹھے نمبر پانچ کو حلوسنیشن آنے لگ جاتے کہ نمبر دو نے نمبر آٹھ اور نمبر چار کو آزاد کر دیا آٹھ اور نمبر چار کو آزاد کر دیا لیکن تمہیں کیوں نہیں کیا اب یہ سن کر چالاک نمبر چھے اسے اپنی باتوں میں بہلانے لگ جاتا ہے کہ مجھے نمبر دو نے آزاد نہیں کیا وہ مجھے مارنا چاہتی ہے پلیز مجھے آزاد کرو میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں نمبر پانچ اپنے آپ کو کافی زیادہ روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسے نمبر چھے کی باتوں پر بھروسہ ہونے لگ جاتا ہے کہ نمبر دو ویسے بھی نمبر چھے سے غصہ تھی تو کہیں وہ اس کو مار نہ دے اس لئے وہ اسے آزاد کر دیتی ہے اب جیسی نمبر چھے آزاد ہوتا ہے وہ وہاں پر نمبر پانچ کے ساتھ غلط حرکت کرتے ہوئے نمبر آٹھ اور نمبر چار کو بھی آزاد کر دیتا ہے اس کے بعد وہ بین اور باقیوں پر پھر حملہ شروع کر دیتا ہے نمبر پانچ کی بیوکفی کی وجہ سے بین اور باقی بیچارے پھر پھنس جاتے ہیں اور اس بار نمبر ساتھ بھی ان کا شکار بن جاتا ہے کیونکہ پچھلی بار اس نے نمبر چھے کو دھوکہ دے کر ٹیزر گن سے بیٹری نکال دی تھی نا اس سے اب نمبر پانچ اگر پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا اب نمبر چھے بین اور باقیوں کو ایک لائن میں بٹھا کر انہیں گن دکھانے لگ جاتا ہے جو اس نے نمبر آٹھ کی حج سے آرڈر کیا تھا وہ سبی سے کہتا ہے کہ سچ سچ بتاؤ کس نے میرا ناخن نکالا ورنہ میں سبی کے پیر میں شوٹ کر کے ہمیشہ کے لئے ہنڈی کیپ بنا دوں گا اب یہ سنکر سبی گھبرا جاتے ہیں لیکن اصلی انسان جس نے یہ کیا تھا وہ بتانے کو تیار نہیں ہوتا کیونکہ اس انسان کے بارے میں جاننے کے بعد نمبر چھے ویسے بھی اس کو گولی مار دے گا لیکن نمبر چھے جیسی بین کو شاٹ کرنے والا ہوتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ ہیچ سے سی 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 ٹی بی فوٹیج نکالو ویسے بھی یہاں پر بہت سارے کیمراز لگے ہوئے ہیں کس نے کسی فوٹیجس میں تو وہ پتائی چل جائے گا اس لئے نمبر چھے نمبر آٹھ کی کمرے سے سی 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 بھی فوٹیج خریدتا ہے کیونکہ وہ بہت مہنگی ہوتی ہے اور فوٹیجس دیکھنے کے بعد اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کا ناخن نکالنے والا کوئی اور نہیں بلکہ نمبر ایک تھا اسی نے بڑی نردیتا سے نمبر چار کے ناخن نکالے تھے یہاں تک کہ ان کے موں میں سوسو بھی کر دیا تھا تاکہ اس سے گھنٹے بڑھتے رہے کیونکہ وہ خود سے یہاں آ کر ایک بلین کمانا چاہتا تھا اسے دوسروں پر بلکل بھی بھروسہ نہیں تھا وہ سوچ رہا تھا کہ شاید وہ گیم ہونے کے بعد مجھے پیسے نہ دے اس لئے اس نے یہ قدم اٹھایا تاکہ گیم تب تک ختم نہ ہو جب تک اس کے پاس اس کے پورے پیسے جمانا ہو جائے اب یہ دیکھ کر نمبر چھے کا خون خون لے لگ جاتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ گیم یہی ختم ہو جائے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا پر میں ابھی نمبر ایک کی جان لے لوں گا پر جیسے ہی وہ اس کی جان لینے والا ہوتا ہے نا نمبر آٹھ اسے ٹیزر گن سے شاٹ کر کے سیڑھیوں سے گرا دیتی ہے اس سے نمبر چھے کی ساری ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ نمبر آٹھ بھی گیم ختم نہیں کرنا چاہتی ہر ایک انسان کے اندر لالا جا جاتا ہے وہ اس گیم کو ختم کرنے کے لئے تیار ہی نہیں ہوتا اب نمبر آٹھ بین اور باقیوں کو درد میں دیکھنے کے لئے ان کے کمرے کا لائیو سیسیڈی بھی فوٹیج خرید لیتی ہے جس سے وہ ہر سمیں ان پر نظر رکھے گی اس نے نئینے طریقے بھی نکال لیا ہوتے ہیں تاکہ ٹوٹ جر کر کے وہ گھنٹے بڑھا پائے وہ بین اور باقیوں پر عجیب عجیب طرح کا ایکسپیرمنٹ کرنے لگ جاتی ہے ان کی آنکھوں میں پن لگا کر انہیں ہمیشہ کے لئے کھلا رکھ دیتی ہے تاکہ وہ آنکھ بند کر کے سو نہ جائے جس کے بعد وہ انہیں مینڈلی ڈشٹرپ کرنے کے لئے کافی بھیانک ویڈیوز دکھانے لگ جاتی ہے اس سے نمبر آٹھ کو اچھے خاصے گھنٹے مل رہے ہوتے ہیں پر اسی کے ساتھ ساتھ بین اور باقیوں کی حالت دن با دن بڑھتی جا رہی ہوتی ہے مطلب خراب ہوتی جا رہی ہوتی ہے اگر جلدی کچھ نہ کیا جائے تو وہ مر بھی سکتے ہیں پر نمبر آٹھ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ لوگ مر بچائے تو ابھی اس کے پاس اتنے پیسے ہو چکے تھے کہ وہ بہار جا کر آرام سے اچھی زندگی گزار پائے اب ایسے ایک دن جب نمبر چار نمبر ایک کو کھانا دینے آتی ہے تو نمبر ایک اسے اپنی باتوں میں بہلانے کی کوشش کرتا ہے وہ کہتا ہے نمبر آٹھ کے ساتھ رہ کر تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا وہ ایک نیک دن تمہیں بھی نمبر چھے کے طرح اپنے راستے سے اٹھا دے گی میں جانتا ہوں تمہیں نمبر آٹھ کا کمرہ بہت زیادہ پسند دیں تم اسے اپنا کمرہ بنا سکتی ہو میں خود ہی کرنا چاہتا ہوں مجھے ایک بلین اسی لئے چاہیے تھے کیونکہ ایک بار جب میں نے کمرے کے ڈیلیوری ہیچ سے سوال کیا کہ اگر کمرہ بدلنا ہو تو کتنے پیسے لگیں گے تو اس نے بتایا تھا ایک بلین لگیں گے اس لئے میں ایک بلین کمانا چاہتا ہوں تاکہ وہ نمبر آٹھ والا کمرہ لے سکو اگر تم مجھے اور باقیوں کو آزاد کرتی ہو تو ہم سب تمہارا ساتھ دینے کے لئے بلکل تیار ہیں تاکہ تم نمبر آٹھ کا کمرہ لے سکو اور میں پھر تمہارا والا کمرہ لے لوں گا تو بتاؤ ارادہ کیا ہے تمہارا اب یہ سن کر نمبر چار تھوڑا حیران نہ جاتی اور اسے نمبر ایک کا ایڈیا بلکل صحیح لگنے لگ جاتا ہے اس لئے وہ اس کا ساتھ دینے کے لئے مان جاتی ہے اب نمبر چار نمبر پانچ کے پاس آ کر اسے منانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ جب تک وہ نمبر آٹھ کا دھیان بھٹکائے گی تب تک نمبر پانچ بین اور باقیوں کو آزاد کرنے کی کوشش کرے گی جس پر نمبر پانچ مان جاتی ہے اس لئے نمبر چار نمبر آٹھ کو گولف کھلنے کے لے لے کر جاتی ہے اور جب تک وہاں پر گولف کھل رہی ہوتی ہے تب تک نمبر پانچ سب ہی کو آزاد کرنا شروع کر دیتی ہے لیکن نمبر پانچ کو یہ کرتے ہوئے نمبر آٹھ کا کتہ دیکھ لیتا ہے اور وہ بھونکتے ہوئے نمبر پانچ کے پیچھے جانے لگ جاتا ہے اس لئے نمبر آٹھ بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے اور وہاں وہ نمبر پانچ کو سب ہی کو آزاد کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے لیکن اس سے پہلے وہ انہیں شاٹ کر کے مارتی پیچھے سے نمبر چار نمبر آٹھ پر گالف اسٹک سے مار کر اسے بے ہوش کر دیتی ہے جس سے سارے لوگ نمبر آٹھ کی کہہ سے اب آزاد ہو جاتے ہیں اب نمبر پانچ نمبر چھے کے پاس کہنچی وغیرہ لے کر جاتی ہے کیونکہ وہ پہلے سے ہی ڈاکٹر تھی اور اس کے ساتھ غلط حرکت کرنے کی وجہ سے نمبر پانچ نمبر چھے کا جنڈر ہی بدل دیتی ہے جس سے اب جا کر اس کو سکون ملتا ہے اب اتنے دن گیم میں گزر چکے تھے کہ نمبر ایک کے پاس اس کے ایک بلین آ جاتے ہیں اس لیے وہ ان پیسوں سے نمبر آٹھ والا کمرہ خریدتا ہے پر تب اس کے ڈیلیوری ہیچ کے اندر سے ایک کارڈ نکل کر آتا ہے جو کی ایک بلین وون نمبر ایک کے اکاؤنٹ سے کٹ ہونے کے بعد آیا تھا اس کارڈ کے اندر ہر کمرے کی قیمت لکھی ہوتی جیسے فرسٹ فلور پر دس بلین وون ایٹھ فلور ہوتا ہے تھری فورٹی بلین وون کا اور ایک بلین وون تو صرف اس کارڈ کی قیمت تھی اور اس کارڈ میں کیا لکھا ہوا ہے سارے کمروں کے اصلی قیمت اب یہ دیکھ کر تو نمبر ایک کے پیروتلے زمین کھسک جاتی ہے کہ اس کے سارے پیسے برباد ہو گئے انسان کہیں بھی جلا جائے اس کی قسمت اس کا ساتھ نہیں چھڑتی میری قسمت میں تو ہمیشہ غریبی لکھا ہوا ہے یہ وہ سوچتا رہتا ہے اب اس چیز سے باقی بھی پریشان ہو جاتے کہ نمبر ایک کے ساتھ ہی کیا ہو گیا سبھی اپنے اپنے جیون کی گھٹاؤں کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں کہ آخر وہ یہاں تک کیسے آئے کیسے ان کی زندگی میں اتنا بڑا موڑ آیا کہ انہیں پینسوں کی کمی ہو گئی نمبر ایک کو بیٹی کے لاج کے لیے پیسے جائیے تھے نمبر دو کو اپنے دوست کے آپریشن کے لیے نمبر تین یعنی کی بین کو ادھار چکانے کے لیے اس طرح سے سبھی اپنے اپنے بارے میں یاد کرنے لگتے ہیں نمبر ساتھ اس چیز کو یاد کر رہا ہوتا ہے جب وہ ایک سٹوری رائٹر تھا لیکن اس کی سٹوری ہمیشہ اتنی انٹرسٹنگ نہیں ہوتی تھی اسی وجہ سے اس کو کبھی نوکری نہیں ملی اب سارے لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جس کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ اتنا لے کر یہاں سے رکل جائے گا اور ہم سب مل کر تھوڑے تھوڑے پیسے نمبر ایک کو بھی دے دیں گے لیکن نمبر ایک اس کے لئے تیار نہیں ہوتا وہ گن دکھا کر سبھی کو بندھی بنا لیتا ہے کیونکہ اب اس کو کیسے بھی کر کے ایک بلند سے کئی زیادہ پیسے کمانے ہیں سبھی اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ تم غلط کر رہے ہو لیکن پیسوں کا نشہ بہت برا ہوتا ہے ایک بار لگ جائے تو بس کیا کہیں نمبر ایک کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے اسے اپنے سامنے پیسوں کا بھنڈار دکھائی دیتا ہے کیونکہ اس نے اپنا پورا جیون غریبی میں گزارا تھا اور اس کے پاس تو اس سمجھے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ اپنی بیٹی کا علاج کر سکے اس لئے اب وہ اتنا پیسہ کمانا چاہتا ہے کہ کبھی کوئی اس کو دکت ہی نہ ہو پھر وہ سبھی کو بندھی بنا کر ایک سے بڑھ کر ایک کرتب دکھانا شروع کر دیتا ہے کیونکہ گیم میں آنے سے پہلے وہ سرکس میں جوکر کا کام کیا کرتا تھا اس سارے کرتب دکھا دکھا کر گھنٹے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے پر تبھی رسی پر چلتے ہوئے اس کا پیر بھسل جاتا ہے جس سے وہ سیڑھیوں میں آ کر گڑ جاتا ہے یہ کرتب دکھانے پر قریب پندرہ سو کے آس پاس گھنٹے گھڑی میں بڑھنے لگ جاتے ہیں لیکن سائی ٹائم پر نمبر ایک کو بچائے نہیں گیا تو اس کی جان بھی جا سکتی تھی اس لئے سبھی خود کو چھڑا کر نمبر ایک کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں بین کمرے کے نیچے والے ہیچ سے ہیرا سونا چاندی سب منگانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جلد سے جلد ٹائم ختم کر لے تاکہ نمبر ایک کو جلدی ہاسپیٹل لے جا جا سکے لیکن تب بھی گھنٹا کم ہونے کا نام نہیں لیتا اب سبھی کو اتنی ٹینشن میں دیکھ کر گیم دیکھنے والوں کو بہت زیادہ مزہارہ ہوتا ہے اس لئے وہ ایسے تو گیم بند نہیں کرنا چاہتے اب سبھی نمبر ون کو لے کر کافی پریشان ہوتے ہیں کہ تب ہی بین کو سمجھ با جاتا ہے کہ یہ لوگ کیمرے سے ہم کو دیکھ کر گھنٹا بڑھاتے ہیں اگر ہم کیمرہ توڑ دیں تو نہ تو یہ ہم کو دیکھ پائیں گے اور نہ ہی گھنٹا بڑھا پائیں گے اس کے بعد اپنے آپ کے گیم ختم ہو جائے گا اس لئے وہ باقی سارے مل کر کیمرہ کو توڑ دیتے ہیں اور جیسے کیمرہ ٹوڑتا ہے گیم اوور اور اب باہر جانے کا راستہ بھی کھل جاتا ہے لیکن تب تک کافی دیر ہو جاتی ہے نمبر ایک سبھی سے کہتا ہے کہ اگر کوئی میری بیٹی سے ملے تو اسے کہہ دینا کہ تمہارا پاپا نے تمہارا علاج کروانے کے لئے ساری کوشش کی لیکن ان کی قسمت یہ خراب تھی اور اتنا کہہ کر وہ اپنا دم توڑ دیتا ہے یہ دیکھ کر بین ایک دم اداس ہو جاتا ہے کہ اس نے نمبر ایک کو خو دیا اس گیم میں رہتے ہوئے وہ اس کا اچھا دوست بن چکا تھا اس لئے وہ اداس من سے گیم سے باہر آ جاتا ہے جہانے پر اسے ایک کارڈ ملتا ہے اس میں لکھا تھا گیم کا حصہ بننے کے لئے آپ کا شکریہ آپ نے جتنے پیسے گیم میں کمائے وہ آپ کے ایکاؤنٹ میں ایڈ کر دیے جائیں گے اب ہمیں کچھ ٹائم کے بعد کا سین دکھاتے جہاں بین نمبر ایک کا فینڈل رکھتا ہے تانکہ اس فینڈل میں واقعی سارے پلیئرز بھی آ سکے جس سے بین کو یہ بھی بتا چل جائے گا کہ وہ لوگ اس گیم میں ہوئے حادثے سے موبان کر بھی پائے یا پھر نہیں کیونکہ وہ تو ابھی تک موبان نہیں کر پایا اسے ہمیشہ گیم میں ہوا اس کے ساتھ ٹارچر یاد آ جاتا ہے تب اس فینڈل میں نمبر دو نمبر چار اور نمبر پانچ آتے ہیں بہانے کے بعد ایک دوسرے سے ان کو بتا چلتا ہے کہ نمبر ساتھ نے اپنا آدھے سے زیادہ پیسہ نمبر ایک کے پریوار کو دے دیا جس سے نمبر ایک کی بیٹی کا علاج ہو پایا اور اب وہ لوگ تھوڑے خوش بھی ہیں اسی کے ساتھ نمبر چھے نے بھی نمبر ایک کے فینڈل میں پھول بھیجوائے ہوتے ہیں لیکن وہ یہاں پر نہیں آتا انٹم نیوز کے ذریعہ انہیں نمبر آٹھ کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ وہ ابھی جیل میں ہے اس نے ایک پوری آٹھ گلری اڑا دی دراصل نمبر آٹھ اس آٹھ گلری کے سامنے گانا گا کر لوگوں سے پیسہ مانگا کرتی تھی لیکن آٹھ گلری والوں نے اس کے ساتھ اچھا بڑتاو نہیں کیا اس لئے اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ ایک دن آٹھ گلری کو برباد کر دے گی اس لئے گیم سے ملے پیسوں سے اس نے آٹھ گلری برباد کر دی اور ابھی وہ جیل میں ہے یہ دیکھ کر سبھی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چلو سبھی اپنے اپنے جیون میں آگے بڑھ چکے ہیں اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اب سریز کے آخری سین میں ہم نمبر ساتھ کو اپنے نئے باس کے ساتھ دیکھتے ہیں جو نمبر ساتھ کے دوارہ لکھی ہوئی دا شو نام کی کہانی پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کہانی میں وہ چیز لکھی ہوتی ہے جو ہم نے ابھی تک سریز میں دیکھا نمبر ساتھ کا باس اسے کہتا ہے کہ بہت بڑیہ کہانی لکھی ہے تم نے پڑھ کر مزہ آگیا ایسا لگ رہا ہے کہ تم خود اس شو میں رہ کر آئے ہو اس پر نمبر ساتھ کہتا ہے کہ نہیں میں اس شو کا حصہ نہیں تھا اور اسی سین کے ساتھ دوستوں یہ سریز یہاں پر ختم ہو جاتی پر ایک سوال ضرور چھوڑ جاتی ہے کہ آخر نمبر ساتھ کے کہنے کا کیا مطلب تھا اس کی بات تو اسے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا کوئی گیم تھا ہی نہیں اور ہم نے جو اب تک پوری سریز میں دیکھا وہ بس نمبر ساتھ کی ایک ایمیجنری سٹوری تھی جیسے جیسے اس کا باس اس سٹوری کو پڑھ رہا تھا ویسے ویسے یہ سریز چل رہی تھی یہی ہمیں لگ رہا ہے جبکہ اصل میں دا ایٹ شو جیسا کوئی کھیل تھا ہی نہیں ساتھی اس کی باتوں سے ایسا بھی لگ رہا تھا کہ اس نے جان بجھ کر باس سے چھوٹ بولا تاکہ دا ایٹ شو گیم کی سچائی دنیا میں نہ پائے اور پھر سے ان کی طرح کوئی اس گیم میں نہ پھسے بسے آپ کو کیا لگتا ہے you are more smarter than me کومنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجئے گا ویڈیو میں کچھ انٹرسنگ لگا ہو تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب دھیان رکھے گا اپنا انٹ فائنلی تھینکس ور واشنگ